مجدکی کے ساتھ دلا سکتے ہیں دلا سکتے ہو کیمرے کے سامنے یہ دیکھیں اللہ اکبر کدہ اوہ کچھ تو ہے بسم اللہ الرحمن 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 شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو بڑا مرمان نے ہے تیم کرنے والا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو محمد طاقت اور حاصلہ دیتا ہے اسلام علیکم گائز میں آپ کا حصہ محمد فروغ میرے ساتھ ہیں عابض بھائی اسلام علیکم کیمرے بین راشد بھائی اسلام علیکم عابض بھائی ہم لوکیشن کے اندرے انٹر ہو چکے ہیں ہمیں پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئی مگر ہمیں ابھی تک کوئی مومنٹ بغیرہ نہیں ہوئی کہ یار میں یہاں پہ رات کو سو بھی نہیں سکتا جیسے یارہ پارنگ کا ٹیم ہوتا ہے کبھی میری چرپائی کھینچ لینا کبھی اوپر سے چادر ہٹا لینا کبھی یہ کبھی نل کھل جانا کبھی کیا کبھی کیا کبھی لیٹ آن کر دینا کبھی پتھان بات کر دینا یعنی وہ اتنا اس کو تنگ کرتے تھے بیچارے نے یہ جگہ چھوڑ دی کیونکہ وہ یہاں پہ اپنا کاروبار کر رہا تھا جیسے کہ ایک بائیک اس نے لی ہوئی تو بائیک پہ سمان رکھ کے سیڈوں پہ جا کے دکانوں پہ اپنا مال سیل کرتا تھا یہاں پہ اس نے اپنا مال رکھا ہوئے تھا اس کا جو کہنا ہے اس نے کہنا یار میں تو برباد ہو چاہوں گا میرا جو بھی سرماید ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے ابھی میں نہ وہ اٹھا سکتا ہوں نہ وہ یہ اور جگہ جہاں پہ میں رہش رکھ سکتا ہوں تو کسی نے ان کو ہمارا بتایا ہے تو اس نے ہمیں بجارے میں فون کیا تو ہم بھی بڑی دور سی آئے ہیں اس کے لئے تقریباً چار پھائیں گھنڈے کے سفر طے کر کے یہاں پہ پہ پہنچیا ہے انیویسٹیگیٹ کریں کہ یہاں پہ دیکھیں گی کیا ہوتا ہے دیکھنا مت بھولیے کچھ تو ہے وہاں عابد بھائی یہاں پہ دعا کرلے انشاءاللہ دعا لازمی ہے بھائی ہمارے لئے بسم حضور دور کی آواز آئی ہے بھائی یہ ایک ہی کمرہ ہے نا اس کے لگ تو ایک ہی یہ تو بند ہے ایک ہی لگ رہا ہے تقریباً کمرہ ایک ہی واتھ روم پہ رکھ ہے یہ پیچھے سمانہ چلیں آپ انڈا دکھائیں بسم اللہ بسم اللہ چی سے آہ رہا ہے چلیں کدھ سے بسم اللہ بسم اللہ چھوٹا سمکیون ہے بہت زیادہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خلال ہمیں اندر آنے کے جوادت ہے جی کیوں جرا ہوا بسم اللہ خلال ہمیں اندر آنے کے جوادت ہے جی کیوں جرا ہوا کیوں گنا کیا ہوئی کیا ہوئی یہ کیا اندر پڑا ہے جار کیا چیز ہے اگر میں دیکھیں کیا ہوگا ہے دیکھا ہوں ایک دہ دکھا نزیگ مچا ہے اگر اس تو کیوں اللہ ایک دہ دکھا نزیگ مچا ہے اگر اس تو کیوں اللہ میرے گار تو ابھی بڑا ابھی ہے ابھی بھی ہے اس کے اتنی بڑی بڑی آنکھیں یہ کیا تھا یار ادھر پڑی تھی یار یہ کیا تھا یار یہوں پہ تھی یار اتنی سیاتی سی تھی یہ دیکھیں یہ جیسے ایک تقریبا کہہ لیں کہ چار پانچ سال کا بچہ نہیں ہوتا بلکل اتنا چھوٹا تھا یہ دیکھیں یہ کیسے رہنے اہ دیسی تو ہو گیا اگر اسی کمرے میں بھی اچھا تو ایسے لگا ہے مجھے جیسے میں اندر انٹر ہوں مجھے لگا ہے کوئی سویا پڑا ہے مگر اس کا جو میں نے چہرہ دیکھا ہے اس کا جو علیہ دیکھا ہے تو اللہ مات پڑا ہے اچھا تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا بچہرے کا سامان ابھی بھی یہاں پڑا ہے ایسے کہ ویسے ہی پڑا ہے وہ بچہرہ بہت بھی گیا ہے یار یعنی مطلب آپ کو بتا دو کہ یہ دیکھیں نا اس نے اپنا یہ تیل بغیرہ کنگا یعنی یہاں پہ چار جار تک چھوڑ گیا ہے وہ یہاں پہ موبائل تک یہ اس نے رہش رکھی ہوئی ہے یہ تو اس کے کھانے پکا لے کا سامان ہے ہاں مصرح پہ وہ یہاں پہ نا باقیدہ رہش رکھی ہوئی تھی کہ رہتے ہی یہاں پہ تھا سکھائی وغیرہ یہاں پہ کرتے تھا کافی کافی کمس ہے کافی گرمی ہے یہاں پہ کی مخلوق کیا اس کمرے میں آپ موجود ہو کیا ہمارے علاوہ یہاں پہ کوئی ہے آپ نے لے نہیں ہم نے کہاں پہ لے یہاں پہ ساکن کھڑے ہیں شاید کی ہے سری در رہن اور پہلے دوسری جگہ ویزٹ کر رہت روپے سوالات جگفر اللہ مطلب ہے یہ لیے چرپا ہی لیے اس کے حواستہ نہ کر یار ہوئی تو کچھ انسان کے حواست میں لگی یہ لیے اسے کوئی خاصتا ہے چرپا ہی لیے اتر کوئی چیز تھی جو بھی جان برنما نظر آئیے نا یہاں پہ کسی نے نا جہاں کے دیکھا جیسے کوئی دیکھ لیں دیکھ میں کوئی مفس بہنی چھوٹا سا مکان ہے ایک کمرہ ہے آہلا ہے بس sit اگر بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یا جیسی اس مکان کیا لگ لیا کیونکہ یہ بڑی فیملی کے لیے تو نہیں ہے بھائی یہ اگر بی بھی ہو یا بیسے کوئی آہلا ایک کھر کھر دے لے گا اس کے لیے بسم اللہ راشد بھائی کوشش کرنا آپ کی لیٹ یہاں پہ نہ لگے میری طرح کیونکہ جتنا یہاں پہ ہندیرہ ہندیرہ کام ہوتا ہے نا تو اتنی یہ چیزیں اٹیک زیادہ کرتے ہیں اگر ہم روشنی لیٹیں ہمارے پاس بہت تیز ہیں اگر ہم پوری روشنی کر دیں گے تو چیزیں نہ ریکارڈ ہوں گی نہ وہ ہیل چول کریں گے کسی جگہ بھائی کوشش کرنی دروازہ میں باندھ کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ایک جگہ پہ میں کیمرہ سٹل کر دیتا ہوں گا اس تاں کہ وہ چیز جو ہے نا وہ صحیح طرح ریکارڈ ہو سکی یہاں پہ کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ چیز ریکارڈ ہو اور وہ ہم یہاں پہ ریکارڈ کر کے جائیں تو قائز میں ابھی اس کمرے میں اس وقت اکیل ہوں تو کوشش کرتے ہیں اس مخلوق سے بات کرنے کے لیے شاید وہ کسی چیز کا رسپانس دے میں دروازہ اور باندھ کر دیتا ہوں تاں کہ میں اس کمرے میں اکیل ہوں اسلام علیکم کیا میرے علاوہ یہاں پہ کوئی چیز موجود ہے اگر ہے تو اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں میرے پیچھے گائز شاپر میں موجود پڑھے ہیں سمان بگر اس چیز کو کسی چیز میں نے ٹچ کی ابھی آواز آئی ہے تو پھراشر بھائی دروازہ آپ نے بند کی ہے جی دروازہ آپ نے بند کی ہے نہیں میں نے بند کیا ہم تو دروازہ مو ہو ہو ہے باندھ ہو ہے مگر ٹھیک ہے دروازہ آپ بند کر دیں مگلو کیا آپ مجھے اس وقت کیمرے کے سامنے ٹچ کر سکتے ہیں یا میرے پیچھے یا کسی جگہ پہ اپنی موجودگی کے ساتھ دلا سکتے ہیں گائز پیچھے یا میرے پیچی یا میرے پیچھے یا میرے پیچھے یا میرے موسیقی موسیقی آپ بھائی یہ ابھی چربائی آپ کے سامنے اوپر اٹھی ہے ایک دھم سے تو مجھے پدہ چل گیا کہ آپ یہی پہ ہو میں امید کروں گا کہ آپ مجھے نقصان نہیں پوچھائیں گے کسی قسم کا ہم بس آپ سے ملنے آئے ہیں اور آپ سے مل کے واپس چلے جائیں گے کچھ ہی مل کے واپس چلے جائیں گے کچھ ہی ستاکفراللہ ستاکفراللہ سبائز آپ دیکھ سمتے ہیں کہ یہ اوپر سے میرے اوپر آئیے میں نے آپ کو پہلے بھی بولے کہ آپ نقصان ہمیں مات پہنچائیں کہ آپ نقصان ہمیں مات پہنچائیں ہلچو گائز ہو رہی ہے یہاں پہ کافی مومنٹ بگر ہو رہی ہے یہ مجھے پتہ چل رہے ہے لیکن مخلوق کیا کوئی آواز کی صورت میں خود کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں موسیقی آپ اس بندے کو تانگ کیوں کرتے ہیں اس نے آپ کا کوئی نقصان کی ہے یا آپ یہاں پہ پہلے رہتے تھے آپ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو یہاں پہ ایک ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنکہ خود بہت چل گئے کیا یہ پنکہ آپ لوگ نہیں چلائے رو بھائی اپنیک ہو رہی ہے یہاں پہ بھائی کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا باہر جا رہے ہیں بلکل وہ چیزیں ابھی اٹیک کرنا شروع ہو گئی ہیں ہم بلکل گھر کے باہر جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں اکیلا بیٹھتا ہوں یہاں سکاری عابد اور راشد بھائی باہر بلکل چلے گئے ہیں لوکیشن سے آؤٹ ہو چکے ہیں میں کیمرہ اٹھا لیتا ہوں اے اللہ کی مخلوق اے اللہ کی مخلوق مجھے پتہ ہے آپ یہاں پہ ہو اگر آپ اس کمرے میں موجود ہو اس ٹیم تو کیا کوئی چیز ہلا سکتے ہو کیمرے کے سامنے گھر یہ چیزیں گری ہیں ابھی نیچے یہاں پہ پڑی تھی یہاں پہ وہ چیزیں گری ہیں مطلب ہے وہ چیزیں ابھی بھی یہاں پہ وہ موجود ہیں میرے ساتھ تو گھر میں آپ کو کمرہ دکھا دوں میں اس تک اکیلا ہوں یہ دیکھیں استغفراللہ یہ دیکھیں استغفراللہ میں آپ کو پورا میں آپ کو پورا استغفراللہ میں اس وقت اکیلا ہوں بالکل یہاں پہ جیسے گھر میں نے کیمرہ موک کی ہے تو یہ میرے اوپر آئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ محملات ہمارے سے پیش آئے ہیں ابھی عابد بھائی کے پاس چلتے ہیں جو بھی ہوگا دیکھ جا استغفراللہ دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا دیکھ جا استغفراللہ یہ کافی مومنٹ وغیرہ اپنے ہول زیادہ ہو رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے باہر چلیں جائے عابد بھائی ہم باہر سے اندر آگئے ہیں رشت و راشد بھائی باہر کی طرف سے تو میں نے میرا گھڑا لگا دیا ہے ٹھیک ابھی عابد بھائی گیا ہاں کیا ہوگا بھائی یہاں پہ اندر کو کافی ہے ابھی بھی ہو رہے ہیں وہ چیزوں تھا تھا کے مار رہے ہیں ہم باہر دے دے بہت سے ہم نے مکان سیف کی ہے ابھی جو ہمیں بیٹھتا ہوں بیٹھ ہو بھی ہے جلدی کریں تاکہ اگر یہ چیز مجھے لگ رہے ہیں آپ کو زیادہ علم ہوگا اس چیز کا مگر جتنا مجھے لگ رہے ہیں رشت بھائی یہ پکڑ لیں ساتھ ہی اسے پکڑ لیں کوئی بات نہیں دونا مجھے جیسے لگ رہا ہے عابد بھائی یہ اتنی پاورفول چیز نہیں ہے بس ڈرا رہی ہے ہمیں جانی نقصان نہیں پوچھا سکتی بس اس کا یہی مطلب ہے کہ یہاں سے چلے جائیں یہاں پہ کوئی انسان رہش پزیمہ ہو عابد بھائی آگے آپ کو زیادہ پتہ ہوگا آپ بتا دیں جو چیز میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہے جو چیز میرے علم میں آئی ہے پڑھائی کہ توران یہاں پہ چیز ایک سایا نوما چیز تھی وہ یہاں سے گزر رہی تھی تو یہ کچھ جانا ایک دو دن کے لئے مکان باندھتا تو وہ بندہ کی گیا ہوا تھا یہ جو بھی وجہ تھی تو وہ سایا یہاں پہ پڑ گیا ہے تو جیسے وہ بندہ کار آیا ہے تو دن کے وقت تو وہ کچھ بھی نہیں گوا جیسے رات گزری ہے تو اس کے ساتھ ہیپننگ ہونا شروع ہو گئی ہے وہ سایا جو تھا وہ اس کو تان کرنے لگ گیا ہے کبھی جیسے ابھی فروک بھائی کے ساتھ ہیپننگ وغیر ہوئی ہیں اسی طرح تو فروک کے ساتھ ہیپننگ اس لئے زیادہ ہوئی ہیں کیونکہ میں نے حاضری کی تھی اس چیز کی تو ابھی اس چیز کو میں نے کبر توکار لی ہے اور وہ جو بندہ ہے اس کو میں کھیل دے دوں گا وہ اس نے چار کل گھر کی چاروں نکروں میں لگا دینا ہے انشاءاللہ اس کے بعد وہ چیز یہاں سے جاتی لے گی تو اس کا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے پرشان وہ بندہ تھا ظاہری سی بات ہے عجیب و غریب جب انسان دیکھتا ہے چیزیں تو بندہ گھبرا آ جاتا ہے پرشانی بن جاتی ہے تو ابھی کے لئے وہ یہ جگہ تو ہم نے کلیر کر لی ہے مطلب ہے عبد بھائی یہاں پہ وہ پرمنٹ نہیں یعنی یہاں پہ نہیں رہتی وہ چیز نہیں وہ پرمنٹ نہیں ایک سایہ یہاں سے گزرا ہے تو وہ اس نے یہاں پہ گھر کر لی ہے ویسے بھی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کچھ دیر کے لیے اب بعد نہ ہو تو وہ اس جگہ پہ اپنا جو اینا گھر کر لیتی ہیں تو وہ ابھی شکر بدا کر یہ ہے کہ وہ ڈرکی جیسے ہی پا گیا ہے تو اس نے کچھ دن کے بعد ہم سے رابطہ کر لیا تھا تو ہم یہاں پہ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ یہاں پہ تو اس کا جو اینا جانی نقصان نہیں ہوا بہرحال ابھی میں نے دھرکڑا کر دیا اس جگہ پہ اور وہ اکیل دے دوں گا وہ کر کی چاروں نکروں میں لگا دے گا اور جو اینا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ چیز یہاں سے چلے جائے گی یہ کر سیف ہے بلکل تو ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کیا کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور کومنٹ اور لائک ضرور کیا کریں تو لائک یار آپ کی بہت کام آتے ہیں اگر ہماری ویڈیو پہ کچھ دس ہزار یا پندرہ بیس ہزار جو بندہ دیکھ رہے تو وہ کوم ہے لائک جو ہوتے ہیں وہ پورے نہیں آتے مربانی کیا کریں اگر جو بھی بندہ دیکھتے ہیں لائک ضرور کر دیا کریں آپ کی بہت مربانی ہے بہت محنت کرتے ہیں بس آپ کے لئے کرتے ہیں تو اسی طرح ہم بھی کرتے رہیں گے اور آواز کا بتاتے ہیں کہ مائک کا تھوڑا سا ایشو ہے مائک کا تھوڑا ایشو ہے انشاءاللہ اچھا گائیز آپ سے یہ تھوڑی سی ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہمارے جو بی بیور دیکھنے والے ہیں وہ کافی دنوں سے ہماری ویڈیو کی وجہ سے بہت زیادہ پرشنان ہیں تو اصل میں گائیز مسئلہ یہ ہے کہ ہم سادہ سے بندے ہیں ایک دہاد پینڈ جسے کہتے ہیں دہاد ٹائپ کے رہنے والے ہیں تو سیپریٹ ہمارا ویسے بھی ہم کام کرتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں اور یہ سیکنڈ ٹائم ہم یہ کام کرتے ہیں آپ کے لئے اور کافی تکلیف اٹھاتے ہیں اور اس کام کو ہم نے جاری کی ہوا ہے کہ اپنے دوستوں ساتھ بنے رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کچھ ہماری ہماری کرائیسس ہے جس کی وجہ سے ہم ابھی یہ چیزیں فور نہیں کر رہے تو آپ کا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ جلد ہم لے لیں گے تو باقی آپ سے یہ کہیں گے کہ جو بھی آپ کو تکلیف آ رہی ہے ویڈیو میں ہماری طرف سے تو اس کی معذرت چاہتے ہیں کیونکہ فینانشلی طور پر تھوڑے سے ہم ویک ہو چکے ہیں اور ہم یہ افورڈ ابھی نہیں کر سکتے لیکن کچھ عرصے تک ہم انشاءاللہ یہ چیز لے لیں گے باقی آپ کا پیار بنا رہے گا تو انشاءاللہ ہم آگے بھی اور بھی دلچاسو ویڈیو آپ کو دکھاتے رہیں گے اور اسی طرح آپ کا پیار ہمارے ساتھ رہا تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ حفظ بھی آجائے